اسلام علیکم کیسے آپ سب آج ہم آپ کے لئے لیکن آئے ہیں فینسی ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گرین کلر میں ڈریس ہے شیفون میں پیور میں اورگینزا میں ہر قسم کی ڈریسنگ ملتی ہے آپ کو اس چینل پر یہ دیکھیں اس کمیز کی جو لیندھ ہے وہ زیادہ تھا اس لیے ہم نے اس کی نیک لینڈ کو اوپر سے چھوٹا کیا اور اس کے اندر ہم نے یہ پتی بنا دیا اس کے اندر امرائیڈری کے اندر یہ سٹائل نہیں تھا لیکن ہم نے خود بنایا اور اوپر ایک بٹن اٹیج کر دیا ہے پڑھ لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے لئے اور نیچے جو دامن پر ہم نے ایک نیو چیز اٹیج کی ہے کہ یہ جو ٹسل ہے وہ عموماً شیٹ کے نیچے لگائی جاتے ہیں لیکن ہم نے جدہ لگائے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بالکل نیو سٹائل ہے یہ نیچے ہم نے جیسے امرائیڈری تھی ویسے ہی ہم نے کٹ ورک بنا دی اور جدہ امرائیڈری کا بن چھتا ہوتا ہم نے پر لٹائج کر دیا یہ بیک سائیڈ پہ بھی ویسے ہی اس کے ہم نے نیچے گور کٹ بنائے ہیں اور یہ سائیڈ پہ جو پلٹا لگائے ہیں وہ بھی دکھاتی ہوں میں آپ کو گولڈن اس میں جو سیکونس ورک ہے وہ گولڈن کلر میں تھا اس لیے گولڈن اس کا پلٹا ہم نے یوز کیا ہے اور گولڈن کلر میں ہم نے اس کے اوپر یہ دیکھے گوٹا ورک کے ساتھ ہم نے اس کے سلیوز تیار گئے ہیں بہت ہی خوب سوی بھی اور یہ دیکھیں سلیوز کتنے بیوٹی فول لگ رہے ہیں اس کے اور سلیوز کے آگے ہوئے ہم نے پر لٹائج کی ہے وہی پر جو ہم نے دامن پہ لگائے ہیں اس کے گوٹا ورک کے جو سوٹ ہیں وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں ڈیزائنگ یہ گھوٹا ورک کے ساتھ بہت ہی بیوٹیفل لگتی ہے اور گینزا کے اوپر ہم نے یہ گھوٹا ورک لگایا ہے سلیوز تیار کرنے کے لیے اور بیک سائٹ دکھاتی ہوں بیک نیک لائن اس کے ہم نے جو بنائی ہے وہ بھی گھوٹا کے ساتھ ہی بنائی ہے گھوٹا ورک ادھر بھی کیا گیا ہے یہ دیکھیں رونڈ شیپ میں ہم نے چار پٹیاں لگا دی ہیں گھوٹا ورک کی شیڈ کی ڈیزائنگ دکھا دی میں نے آپ کو آگیا ڈروزر اس کا ڈروزر پہ بھی گھوٹا استعمال کیا گیا ہے گھوٹا کے اوپر آپ نے اس کے کروس شیپ میں اس کی جو چیک بنایا ہے ڈی بیا بنا کے اس کے اوپر ہم نے پلز اٹیچ کی ہے یہ دیکھیں نظر آرہے ہیں آپ کو گھوٹا کی لائننگ لگا کے اس کے اوپر ہم نے پلز گرین کلر میں اٹیچ کیا ہے بہت بیوٹیفل طریقے سے یہ ڈروزر تیار کیا گیا ہے اور اب میں آپ کو آگے اس کا تو بھٹا دکھاتی ہوں گرین کلر میں تو بھٹا ہے اس کا اس کے چاروں سائٹ پہ ہی ہم نے لیس اٹیچ کی ہے گولڈن کلر میں اور کونوں پہ ہم نے ٹسل لگا دی ہیں اس کے چار تو میں کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو سیکونس ورک ہے تو پٹے کے اوپر یہ دیکھیں اور اس کے آگے جو ہم نے لیس اٹیچ کی ہے وہ بھی نظر آرہی ہے آپ کو گولڈن کلر میں یہی لیس ہم نے سلیوز پہ بھی لگائی ہے سلیوز دکھائے رہے میں نے آپ کو ادھر لیس لگی ہوئی تھی گولڈن وہ بھی یہ دیکھیں یہ اب میں پورے سوٹ کی لک دکھاتی ہوں آپ کو کیسا لگے گا سوٹ یہ پورا دیکھیں اب کیونکہ جو اکثر سوٹ ہوتے ہیں ایمبرادری بارلے فینسی وہ سیمپل ہی سٹیچ کیا جاتے ہیں ان کے ٹروزر بھی سیمپل ہی لوگ رکھتے ہیں اور سلیوز بھی تو یہ نیو آئی ڈیا آپ کے لئے لیے کہ جو فینسی سوٹ ہیں شادیوں پہ پہنے جاتے ہیں ان پہ بھی آپ ڈیسائنگ کر سکتے ہیں ان کے ٹروزر سے پہ بھی یہ دیکھیں تو پٹہ بہت ہی خوبصورت تیار کیا گیا اس کا اور نیسٹ ایس آگیا ہمارا گری کلر میں ڈریس ہے اس کے اوپر محرون ہم نے جو ایمبرادری میں محرون کلر تھا اس لئے محرون کلر میں ہم نے اس کے اوپر ورک کیا ہے یہ جو آپ کو ٹسل نظر آ رہے ہیں نا یہ دیکھیں یہ بھی جو وی کٹ ہے وہ اس لئے رکھا گیا لیند زیادہ تھی شاد کی تو اوپر سے ہم نے کٹ کر کے تو اس کا جو نیک لائن ہے وہ چھوٹی ناؤ اس لئے ہم نے اس کے اندر کٹ ٹال دیا اور یہ دیکھیں بلکل بوتیک سٹائل اس میں ہم نے یہ چیز اٹیچ کی ہے کہ یہ جو اس کے چاکس ہیں پیٹنگ والس لائک کے انڈ پہ ہم نے چاکس کے اوپر یہ ایک ٹسل لگایا ہے یہ نیچے پلٹا استعمال کیا گیا ہے محرون کلر میں ہو یہ جو ٹسل آئی ہے ہم نے خود دو قسم کے موتیوں سے تیار کیا گیا ہے یہ یہی ٹسل ہم نے اس کے جو نیچے دامن پہ لگائے ہیں وہ بھی خود ہی تیار کیا گئے ہیں دو چھوٹے موتی اور ایک بڑا موتی لے کے ہم نے اس کے ٹسل ریڈی کر لیا ہے ہودی گھر پہ نیک لائن پہ بھی ٹسل لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دامن بہت ہی خوبصورت تیار کیا گیا ہے اس کا کٹ ورک ایمبرائیڈلی میں تھا پہلے سے تو ہم نے اس کے دامن پہ آگے نیچے کٹ ورک کے اندر وہ ٹسل لگا دیئے یہ سلیوز اس کے سلیوز میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سلیوز میں بھی ہم نے ڈبل فری لگا کے اس کے اوپر بھی ٹسل آٹیچ کی ہیں دو موتیوں کے ساتھ یہ دیکھیں ڈبل فری لگائی ہے اور جو سلیوز کے اوپر ایمبرائیڈیا وہ یہ دیکھیں جو دامن کے نیچے ایمبرائیڈیا نا یہ سائیڈ سے جو کپڑا اترا تھا وہ ہم نے سلیوز کے آگے لگا دیا یہ دیکھیں جو ایمبرائیڈریز کے سلیوز پہ ہے وہ ایمبرائیڈریز کے دامن پہ چھوٹی سے پیچھے نظر آ رہی ہے وہ پہلے سے تھی بس وہ ایمبرائیڈری کی سلیوز پہ تو ہم نے اس کو زیادہ کر لیا پیچھ نما بن گیا یہ اور فریل ہم اگر بعض چھوٹے ہوں تو بھی یہ ڈبل فریل لگا کے اپنے سلیوز بھی پورے کر سکتے ہیں اور ڈیزائننگ بھی ہو جائے گی ساتھ میں تو یہ ٹروزر آگیا اس کا جاما بار کے ٹروزر جو ہے وہ اکثر سیمپل سلائی کیے جاتے ہیں لیکن اس پہ بھی آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لوبز لگا کے ہم نے سیم کپڑے میں بٹن جو ہے وہ لگا دی ہیں اس کے بٹن خود ہم نے تیار کروائی ہے اس کے کپڑا دے کے شاپ پہ تو ہم نے یہ بٹن تیار کروائی ہے اور یہ دیکھیں اب تو پٹ آ گیا تو پٹے پہ بھی ہم نے فریل خود لگائی ہے مہرون قرر میں اورگینزا لے کے آئی تھی میں اور سلیوز پہ بھی فریل لگی اور دوپٹے کے دونوں سائیڈ پہ بھی وہی فریل لگا دی ہے یہ دیکھیں اس کے فرنٹ میں کٹ ورک تھے بس سائیڈ پہ فریل لگائی ہے پورے سوٹ کی لک دکھا دی ہو اب میں آپ کو یہ آگی شہیٹ اس کی اور اب سلیوز کے بعد ٹروزر رکھتی ہوں میں آپ کے سامنے اور پھر دوپٹا اور یہ دیکھیں اس کے اوپر جو سلیوز کی لک ہے اور ٹروزر کی لک ہے یہ کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہے تو اور دوپٹا جو ہے اس کا دوپٹے کے اوپر بھی ہم نے جو فریل لگائی ہے اس کی وجہ سے دوپٹا مزید خوبصورت ہو گیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو کے اور گینزا کے سوٹوں پر کیسے ڈیزائننگ کرنی ہے شفون کے سوٹوں پر کیسے ڈیزائننگ کرنی ہے تو بتائیے کا ضرور کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو جو لوگ چینل پر نیو ہیں میں چینل کو سبسکر کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ملتے ہیں بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اور کمنٹ بوکس میں ضرور نہ تائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اب دیجئے اجازت اللہ حافظ